چورو میں تو نہیں تھا پتا کہ مجھے کچھ ایسا انٹرسٹ ہے اس میں وائل لائف میں میں سکریپ رائٹر تھا یہ ساری چیزیں جو کوششیں تھینا ہے لگتا تھا کہ جیسے کسی تلاش میں ہے جو آپ پروفیشنل اپنا رہے ہیں اس کے مطابق آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے موسموں کی سختی ہیں یا جو ہم ٹریولنگ کرتے ہیں یا اس میں کوشش ہے وہ باقی بہت زیادہ جیسے پرندہ کوئی پوز کر رہا ہے تو ان کے ساتھ ایک دوستی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑتا ہے ہمارا سکول ہے کچھا جے روڈ پر اس میں ہمارے پاس اس وقت ایک ہزار بچے ہیں اس میں ہم ان کو جو ان کی فیس نہیں ہیں بکس ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں یونی فارم کرتے ہیں ایسی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں جو اپنا وہ کھانا بھی نہیں لے سکتے بھومنے پھرنے جاتے ہیں کہیں پہ آپ وہاں پہ جو اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کہ وہ نیشٹر ڈسٹرب ہو سیڈرٹ بہت سارے لوگ پیتے ہیں اور اس کا وہ فیلٹر پھینکتے ہیں میرا حیال ہے کہ جو اس کا فیلٹر ہے اس میں ہتم ہونے میں دس سال لگتے ہیں اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزٹم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کچھ عرصہ میڈیا کے ساتھ منسلک رہے اور سکرپٹ رائٹنگ بھی کرتے رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے اندر موجود پیشن کو دریافت کیا اور وائلڈ لائف فوٹوگرافی کی طرف چلے گئے عالم بی بی کے نام سے یہ ایک سکول بھی چلا رہے ہیں جو تربیت اور تعلیم دونوں کے الگ الگ نمبر دیتا ہے اور اگر ایک بھی چیز میں نمبر کم ہو تو یہ اگلی جماعت میں پرموٹ نہیں کرتا ہم ان سے جانیں گے کہ وائلڈ لائف فوٹوگرافی کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج ان کی کتابوں اور ان کی بنائی گئی تصاویر سے کس طرح پورٹری ہوتا ہے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ کامران سلیم صاحب آپ کی تشریف آوری کا سر سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ وائلڈ لائف فوٹوگرافی یہ ایک بڑی یونیک فیلڈ ہے اس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیویلپ ہوا اور کیسے آپ نے تشخیص کی آئیڈنٹیفیکیشن کیسے کی کہ یہ میرا اصل کام ہے اور اس میں میرا پیشن ہے بہت شکریہ علی صاحب آپ نے یہاں پہ مجھے اس فورم پہ بلایا سب سے پہلے تو کاسم صاحب کا بھی بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ یہ جو فیلڈ ہے اس میں شروع میں تو نہیں تھا پتا کہ مجھے کچھ ایسا انٹرسٹ ہے اس میں وائلڈ لائف میں شروع سے تو بس گھومنے پھرنے کا تھا کہ ہم ٹریننگ کریں نئی جگوں پہ جائیں ایکسپلور کریں اپنے جو بھی ہمارے اردگیت ہمارا ملک ہے اس کو تو اس میں پھر آجتا جیسے جیسے شروع میں میں لینڈسکپ وغیرہ کرتا رہا تو اس میں مجھے لگا کہ شاید وائلڈ لائف جو ہے نا وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے وہ جو ایک لائف تھی اس میں ہمارے جنگلات میں ہماری شہری زندگی سے ہٹ کر تو اس میں مجھے لگا کہ یہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو پھر اس میں میں نے فوکس کر کے جو میری اس پہ میں نے کام کیا اور اس میں سب سے پہلی میری کتاب بھی برز آف سیالکورٹ برز پہ وہ تقریباً اس کو چار سال لگے تو وہ جو عرصہ میں نے وہاں پہ گزارا تو مجھے لگا کہ یہ ایسی چیز ہے جو مجھے خوشی دے رہی ہے سر آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بے شمار کتابیں آپ کی منظریں عام پہ آ چکے ہیں ان میں سے ایک یہ ہمارے پاس موجود بھی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا ویجن کیا تھا اس کو بنانے سے پہلے آپ نے کیا سوچا تھا کیا آپ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے میسج دینا چاہتے تھے کچھ شیئر کرنی سوشل میڈیا کو ابھی اتنا وہ زور نہیں تھا تو اس میں ہم شیئر ہی کرتے تھے کچھ لوگوں سے کسی ایگزیبیشن کے تھروں یا کسی بھی ایک لیمیٹیڈ سورس کے تھروں تو کھینچ رہے تھے تصویریں پھر میری ان کے ساتھ کچھ ملنا جلنا تھا مستنسر سانتارت صاحب سے وہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے منٹور ہیں انہوں نے ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں جو ایک گائیڈ کیا اور ہمیں ڈیریکشن دی تو انہوں نے جب نیدی تصویریں کچھ دیکھی وائیڈر کے مطلق تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس طرح جو ہے نا یہ آپ کام کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ ہر سے کے بعد گھوم ہو جائیں گی وقت میں کہیں پیچھے رہ جائیں گی تو آپ کیوں نہ اس کو ایک کتاب کی شکل دے لیں ایک ایسی میڈیا میں آپ ڈال لیں جو زندہ رہنے والا ہے اور اس میں مجھے لگا کہ کتاب ایک ایسا میڈیا میں جیسے ابھی سوشل میڈیا کا تو ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی لائف کام ہے جبکہ آپ کتاب اگر دیکھیں تو کتاب کی لائف مجھے لگتا کہ ہر میڈیم سے زیادہ ہے یہ میرا ایک ذاتی حیال ہے سر آپ نے میڈیا سے سوچ کیا فوٹوگرافی کی طرف تو جو میڈیا کا آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا اس میں آپ کیا کام کرتے رہے ہیں میں سکریپ ریکٹر تھا اس میں سب سے پہلے تو میں نے وہ سمینہ احمد ان کے ساتھ میں نے کام کیا پھر ان کی ٹیم کے ساتھ کچھ ہرسہ کام کرنے کے بعد پھر میں انفرادی طور پر میں نے کچھ ٹی وی پلیز میں نے لکھے اس میں سب سے پہلے سلیم شیح صاحب ہے میرے وہ پروڈیوسر تھے فواد بھائی صاحب ہے وہ ڈائریکٹر تھے تو وہ کچھ ہرسہ کام کرتے رہے لیکن یہ ساری چیزیں جو کوششیں تھینا ہے لگتا تھا کہ جیسے کسی تلاش میں ہے جیسے اپنی تلاش میں ہے یہ ساری چیزیں وہ چل رہی تھی اس دوران کچھ اور بھی چھوٹے موٹے کچھ کام کی ہے تو یہ تلاش چلتے چلتے جو ہے نا اس وائلڈ لائف فوٹوگرافی تک آگئی ہاؤڈر فوٹوگرافی کی طرف سر یہ جو لائف سٹائل ہے وائلڈ لائف فوٹوگرافی والا یہ بڑا انٹینس ہے اس میں آپ کو موسم جگہ ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا یہ سب پسند ہے اور اس سے فیملی لائف اور ساری چیزیں گھر یہ سب چیزیں کیا سفر کرتی ہیں آپ اس کو کیسے منیج کرتے ہیں نہیں کوئی چیز بھی سفر نہیں کرتی اگر آپ اس کو منیج کر لیتے ہیں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اسے سفر کریں آپ کو اپنا جو آپ پروفیشن اپنا رہے ہیں اس کے مطابق آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ اس کو صحیح طرح کیسے منیج کر رہے ہیں تو میرا نہیں ہیار کہ وہ چیز سفر کرتی ہے جو موسموں کی سختی ہیں یہ جو ہم ٹرائبلنگ کرتے ہیں یا اس میں کوشش ہے وہ واقعی بہت زیادہ اس میں جیسے یہ ابھی نئی کتابیں ہماری سپرندے ٹو بی ہولڈ اس میں کتو کی ایک تصویر ہے وہ مفروری میں وہاں پہ تھا کتو تو وہاں پہ تقریباً مائنس فٹی ٹائف تھا میرے ایک دوست کو فراس بائٹ بھی ہوگا جو پاکسام کے سر سب سے ٹاپ کے فوٹو گراؤفر ہیں لینڈسکپ آتیر ساید تو وہ اس کی وجہ سے انہوں نے کافی ان کو فراس بائٹ جو ہے نا کچھ حرصہ ان کو پرابلم لئی تو یہ موسموں کی سختیاں ہیں پھر جیسے پرندوں کے ساتھ آپ کو بہت وقت گزارنا پڑتا ہے جیسے میری کوئی آپ تصویریں دیکھیں گے تو اس میں لگے گا جیسے پرندہ کوئی پوز کر رہا ہے یا کوئی جانور پوز کر رہا ہے تو ان کے ساتھ ایک دوستی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑتا ہے ان کو یہ محسوس کروانا پڑتا ہے کہ آپ ان کے دوست ہیں اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے اس میں سام ٹائم آپ کو چھے مہینے بھی لگتے ہیں آپ کو ایک سال بھی لگتا ہے جیسے وہ برزا سیالکورٹ میں ایک تصویر ہے گرین بیٹرز کی گرین بیٹرز آتے ہیں سیالکورٹ میں مارچ شروع کی طریقوں میں اور ایک ڈیڑھ مہینہ ان کی پلمیج اور وہ بڑے خوبصورت رہتے ہیں ان کا وہ ایک موسم ہوتا ہے جس میں وہ جوڑے بناتے ہیں تو اس میں پریندہ سب سے زارہ خوبصورت ہوتا ہے تو وہ ایک سیزن میرے ذہن میں ایک امیج تھا کہ میں ایسی ایک تصویر کھینچو ان کی جو یونیک ہو تو اس کے لیے میں ایک سال میں نے کوششش ایک سیزن بیٹھا ایک ڈیڑھ مہینہ ان پر کام کیا وہ تصویر نہیں بنی سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اب تک کون کون سے کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں آپ ان کے بارے میں تھوڑے ڈیٹیل بتائی سب سے پہلی کتاب تو میری برز آف سیالکوٹ ہے وہ سیالکوٹ کے پاس ایک جگہ ہے مرالہ وہاں پہ مائیگریٹری برز کافی آتے ہیں سرب دیو میں جیسے آج کل سیزن ہیں تو وہ آنے شروع ہو گئے تو اس پہ میں نے کچھ کام کیا پھر میری کتاب ہے لہوریز لہور وہ جو ہے ایک ڈی جی صاحب تھے میاں شکیل صاحب پی اچے کے پی اچے لہور تو ان کے ساتھ ہم نے مل کے یہ کیا ایک لہوریز لہور کی ہم نے اس میں ہم نے بتایا کہ اربن ایڈیاز میں جو درخت ہیں ہمارے لوکل درخت ہیں جو ہتم ہوتے جا رہے ہیں تو ان کا کیا نقصان ہے ان کا ہم نے ایک لنک بتایا لہور کے ساتھ درختوں کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ انسانی زندگی کا کیا تعلق ہے اس میں ہم نے اس میں کوشش کی تو دوسری کتاب یہ تھی پھر تیسری کتاب ہماری تھی سپلینڈر ڈائمنگ کلیفز وہ ہم نے آرمی کے ساتھ آرمی کے ایک پروجیکٹ تھا ٹین ان کی ایک کور ہے ٹین کور ان کے انڈر ایڈیاز آتے ہیں گلگلتیسان اور کشمیر تو اس پہ ہمیں دو تین سال لگے وہ بڑی اس کے اچھی فیڈبیک رہی پھر اس کے بعد ایک ہے بڑے اچھے سفارتکار ہیں کمر عباس صاحب ان کے ساتھ ہم نے ایک کتاب کی اور ان کا ویجن تھا کہ یہ کتاب جو ہے پورے پاکستان پہ ہو اس میں بلوچستان بھی ہے سند بھی ہے پنجاب ہے ہمارے پہاڑ ہیں اس میں کے پی ہے تو اس پہ ہم یہ انکہ تھا کہ جو بھی انٹرنیشنلی لوگ ہیں وہ پورے پاکستان کا ایک چھوٹی چیک جلک دیکھ لیں اس کتاب کے ذریعے اس کا پاکستان اس کا نام ہے اور وہ مختلف زبانوں میں مختلف ملکوں میں جو ہماری امبیسیز ہیں ان میں وہ ٹرانسلیٹ ہوگی ان کے ایک ویجنے کے ہر جگہ پہ وہ موجود ہو کتاب اس کے بعد ہمارے ملک کے بڑے مایاناز پینٹرز ہیں عمران قریشی رائشہ حالت تو ان کے ورک فلو پہ ان کے ساتھ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان پہ کتاب کی ٹو ونگ فلائر ناوٹ پان تو اس کے بعد ابھی یہ جو میری لیٹس کتاب ہے یہ ہے سپلینڈر ٹو بی ہولڈ یہ بھی ہم آدمی کے ساتھ ایک پروجیکٹ ہم نے کیا ہے اور اسی پہ گلگت بلتستان اور کشمیر پہ اور یہ سپیشلی حاصل طور پہ یہ ٹوریزم کے پرموشن کے لیے ہے اس میں آپ جو بھی تصویریں دیکھیں گے اس میں ایک بڑے یونیک سی چیز ہے کہ ہر تصویر کو آپ دیکھتے ساری آپ کو پتا چل جائے گا جیسے کے ٹو بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا لہور سے کے ٹو تک آپ کیسے جا سکتے ہیں within one minute آپ کو اس پر چھوٹا سیک میپ ہے کیا پیدل ہے رستہ گاڑی پہ جانا ہے یا اس پر جہاز جہاز کہاں تک جا سکتا ہے تو یہ پیور ٹوزم کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کتاب بنی ہے تو یہ میری کچھ یہ کتابیں ہیں سر آپ کا یہ جو کام ہے کتابیں بھی ہیں تصاویر بھی ہیں یہ پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج دکھانے میں کس طرح سے معاون ثابت ہو رہی ہیں علی سب سے پہلے تو اگر یہ لوگوں کا ایمیج چینج نہ ہوتا ہو یا ہمیں کوئی ایسی اچھی اس پر نہ ملتی پذیر آئی نہ ملتی تو میرا حیال ہے کہ پہلی کتاب کے بعد میرا سفر ہتم ہو جاتا جیسے ابھی یہ نئی کتاب ہے سپلینڈر ٹو بی ہولڈ یہ انٹرنیشنلی جہاں پہ بھی گئی ہے یا جو کمر عباس آپ کے ثرو وہ وائبران کلرز آپ پاکستان ہیں اس پر ہمیں تو اتنے بے شمار ہمیں وہ اس پی فیڈ بیک آئی ان کے ثرو کہ ہر بندہ حیران تھا کہ یہ پاکستان ایسا ہے ہم جبکہ میڈیا پہ کچھ اور دکھایا جاتا ہے آپ اپنا میڈیا بھی لگا لیں تو آپ اپنے میڈیا پہ بھی دیکھیں گے کہ چوری چکاری کی حبریں ہیں آگ اہی آگ لگ گئی ہے کوئی سیاست دان آپس میں لڑے ہیں اس کے علاوہ پوزیٹیویلی آپ دیکھیں کہ بہت کم آپ اس کو سپیس دے رہے ہیں کہ پاکستان کیسا ہے اب جیسے ایک نیا چینل آیا ڈسکور پاکستان اس کو اب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کچھ پاکستان کی بات ہو رہی ہے کچھ پوزیٹیویٹی کی بات ہو رہی ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ فوٹوگرافی میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس فیلڈ میں اپنے کیریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا اس سے تعلق ہے منصلے کے آپ اس سے تو ان کو آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے کہ وہ کہاں سے آغاز کریں اور کیسے اس کو سیکھیں کیا کوئی سکلز ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے اس میں تو مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہم سمجھ دیں نا بائیڈ لائی فوٹوگرافر شاید کوئی شیروں چیتوں کے ساتھ کوئی تارزن کی طرح جنگل میں زندگی گزار رہی ہے یہ ہم ان کے لیے کم اپنے لیے زیادہ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو جو بھی لوگ ہیں ایک عام آدمی بھی وہ ہمارے ساتھ اس مشن میں آپ کہہ لیں یا اس کام میں وہ شامل ہو سکتا ہے اگر وہ اپنا گار بھی اپنی گاڑی سے باہر نہیں پھینکتا اپنی گلی میں نہیں پھینکتا کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے سب سے پہلے تو جو آپ کے اربان برڈز ہیں ان کو ڈسٹرپ کرتی ہیں یہ جو بھی آپ لوگل ٹریز اگر آپ نہیں لگا رہے تو آپ اس کے وائلڈائف کے حلاف یا اس ایکو سسٹم کے حلاف کام کر رہے ہیں آپ اپنے لوگل ٹریز لگائیں آپ گار بیچ باہر نہ پھینکے گھومنے پھرنے جاتے ہیں کہیں پہ آپ وہاں پہ جو انا اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کہ وہ نیشٹر ڈسٹرپ ہو اپنا گار بیچ واپس لے کریں جیسے آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے سیگرٹ سیگرٹ بہت سارے لوگ پیتے ہیں اور اس کا وہ فیلٹر پھینکتے ہیں میرا حیال ہے کہ جو اس کا فیلٹر ہے اس کو اس میں ہتم ہونے میں دس سال لگتے ہیں تو آپ ایک چھوٹی سی آپ گرتی کرتے ہیں اور آپ سمجھیں صرف آپ نہیں پی رہے کتنے بے شمار لوگ ہیں اور رزانہ کتنے وہ فیلٹر پھینک رہے ہیں اور وہ فیلٹر دس سال تک وہیں پہ موجود ہیں اور نیچر کو اس کو ڈشٹرپ کر رہے ہیں اس میں یہ ان چیزوں کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ ایک وائلڈای فوٹوگرافر بنے یہ آپ کے اندر ہوگا تو آپ یہ کریں گے اس میں جو ہے نا یہ جو لوگ نئے آنا چاہ رہے ہیں ہمارے اس فیلٹ میں اس میں سب سے پہلے تو آپ ایک سوسائیٹی کے لیے یا اس دنیا کے لیے کچھ ایک بہتر کام کریں گے اس میں جب ہم نے کام شروع کیا تھا وہ اکا دکا لوگ تھے لیکن اب دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو بڑا بڑا اچھا کام کریں اسلام آباد میں ریاض ہان ہیں وہ زخران ہیں وہ وہاں پہ بہت زیارہ وائلڈای فوٹوگرافی بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جیسے لہور میں عویسلی شیح ہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس کے بعد ملتان میں نور حسین ہیں مظر احمد ہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں پھر جو ہمارے سب سے سینئر فوٹوگرافر ہیں جن کے بارے میں کوئی رائے دے تو بلکل سورج کو وہی چراغ دکھانے کے مترادی پہ عاطف سعید ہیں تو یہ کافی وائلڈای فوٹوگرافر ہیں پھر سب سے ہمارا جو اس وقت مجھے لگتا ہے سب سے زبردست کام کر رہا ہے وہ ہے عبداللہ ہان وہ ایک ویڈیو گرافر ہے جس کی آپ اس کی جو ڈاکومنٹریز اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتے تو یہ کافی سارے لوگ ہیں جو نئے جیسے شالکور سے تاہر عباس ہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ایک امین صاحب ہیں وہاں پہ وہ ایکو سسٹم اپنا بہتر بنانے کے لیے وہ کچھ جنگلات کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جنگل لگائیں جو میاں واقعی ٹیکنیک سے اس کے تحت ہم جو ہے نا اس میں کچھ ہم بہتر کر سکیں تو یہ کافی لوگ ہیں آپ بھی آئیں نئے لوگ جو آنے والے ہیں ان کو انہی لوگوں سے ایک رہنمائی ملے گی اور وہ اس میں وہ ایک ہشی بھی محسوس کریں گے اور اس میں کافی ہے کہ آپ بھی پاکستان بہت ڈسکور ہونے والا یہاں پہ بہت کام ہونے والا ہے تو ان لوگوں کی ضرورت ہے سر آپ نے فوٹوگرافی کے ساتھ ساتھ بہت سارا سوشل ورک پی کیا میں چاہوں گا آپ اس کے بارے میں بتائیں سوشل ورک ہمارا ایک میری ایک دوست ہیں فرا دیبا اکرم وہ بڑی گریل ڈیڈی ہیں اور انہوں نے تقریبا پیچھے سولہ ستنا سال سے ایک سکول چلا رہی ہیں اور میں اس کا بس آپ سمجھیں چھوٹا سردنا سا میمبر ہوں تو وہ ہمارا سکول ہے کچھا جے روڈ پہ اس میں ہمارے پاس سیسورت ایک ہزار بچے ہیں اس میں ہم ان کو جو ان کی فیس نہیں ہیں ان کو ہم بکس ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں یونی فارم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دو ڈائسو تین سو بچوں کا جو ایسی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں جو ایون اپنا وہ کھانا بھی نہیں لے سکتے تو ان کو دو ڈائسو تین سو بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے تو یہ سوشل برک مجھے لگتا کہ ہر ایک کو کرنا چاہیے اب ایک سوسائیٹی میں اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم اچھے حال میں آپ یا میں تو یہ سب چیزیں ہمیں سوسائیٹی نے دیئے ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں سوسائیٹی کو کیا واپس کریں تو آپ تھوڑا سا واپس کرنے کی کوشش کریں گیو بیک کریں اپنی سوسائیٹی کو کسی بھی فارم میں اگر آپ کہیں پہ بھی کوئی ڈاکٹر ہیں کوئی انجینئر ہیں آفٹ آف دا بے جا کے اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے آپ پندرہ منٹ آدھا گھنٹا یا کوئی بھی ہے آپ اس سوسائیٹی کو گیو بیک کریں سور کاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے ان کے کام کو آپ کیسے دیکھیں سب سے پہلے تو کاسم علی شاہ صاحب کا بہت شکریہ بہت زیادہ شکریہ وہ ہمارے سکول آئے ہمارے بچوں کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کیا ان کے جو باتیں تھی ہمارے بچوں کے لیے بلکل ایک ایسے جیسے مشلے راہ ہوتی ہیں تو اس کے بعد کاسم علی شاہ صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے اس میں جو میں دیکھتا ہوں کچھ چیزیں تو وہ ایسی کر رہے ہیں کہ وہ جو سوسائیٹی میں چینج لے کے آرہی ہیں جیسے آپ کا ایک سلوگن ہی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے سوچ بجلے گی تو پاکستان بدلے گا تو اس میں کاسم علی شاہ صاحب جو ایکو فرینڈی جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جیسے اس میں آرگینک پہ آپ واپس آئیں تو آپ کو آرگینک پہ واپس آنا پڑے گا اگر آپ اس میں چاہتے ہیں کہ یہ زندگی جو بہتر ہو اور یہ دنیا جو ہے نا یہ کچھ زیادہ عرصے تک چلے تو اس میں جو ان کی ایکٹیویٹی چلی ہے مجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لوگ پسند بھی کرتے ہیں ان کو ان کی آواز بہت دور تک جاتی ہے ہم تو ایک بڑے چھوٹے سے پیمانے پر کام کریں تو قاسم علی شاہ صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں ہی جو ہے نا وہ ایک آپ سمجھے ہیں ایک سپورٹ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ کامران سلیم صاحب آپ کی تشریف آوری کا رازین مجھے امید ہے کہ جو لوگ وائلڈ لائف فوٹوگرافی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کا جو ایک اچھا ایمیج موسیقی